نیوز میکس تمام عہدوں کے لیے ممبرز کے لیے اور پرسیڈنٹ کے لیے چیئرمن کے لیے باقاعدہ الیکشن ہونا چاہیے مسلمانوں کے ذریعے ووٹ ڈالا جانا چاہیے اور اس کے بعد ان کا سیلیکشن ہونا چاہیے ابھی کچھ دن پہلے شاہد صاحب کا ایک ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پچیت تیس لاکھ روپے ہر مسلمان کے سرکار کے پاس ہیں کیونکہ جس طرح سے پورے دیش میں وقف پروپرٹیز کا ایک جال بچھا ہوا ہے ہمارے آجابات میں ہزاروں کروڑ لپے کی لاکھوں کروڑ لپے کی پروپرٹی وقف کی ہے جس پر کافی قبضے ہو گئے ہیں سرکاروں کے خود مسلمانوں نے قبضے کیے ہیں اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں اور بہت پرائم لوکیشنز پر اس طرح کی پروپرٹیز ہیں آدھے سے زیادہ دلی وقف کا تھا اور جو مین پروپرٹیز ہیں وہ ان پر قبضہ ہو چکا ہے شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو آپ نے یہ مانگ کی ہے ایک پیٹیشن ڈالی ہے کوٹ میں اس پر ہماری صرف بہت سمپل سی مانگ ہے اور افسوسی بات یہ ہے کہ یہ مانگ ہم اپنے سردار بھائیوں کے مقابلے میں سو سال بعد کر رہے ہیں انہوں نے انیس سو بیس میں کی تھی ہم یہ مانگ آج کر رہے ہیں دوزار بیس میں یعنی پورے سو سال بعد اور مانگ ہماری یہ ہے کہ وق بورڈ کے عہدے دار آرلوں کا جو چائن سرکار کرتی ہے جو اپوائنٹمنٹ یا سیلیکشن سرکار کرتی ہے اپنے اپنے نمائندوں کو وق بورڈ میں جو بھیجنے کا کام کرتی ہے چاہے وہ سوچل ورکر کے طور پر ہو یا متولی کے طور پر ہو یا ایک بار کونسل سے ایڈوکیٹ کے طور پر ہو وہ تخریلیکٹ ہو کے آتا ہے یا پھر ایک عالی مدین کے طور پر ہو یا ایک ایمیل او اور ایم پی کے طور پر ہو تو وہ الیکشن یا کونسٹویشن وق بورڈ کا اس طرح سے نہ ہو کر کے سرکار کے ہاتھ میں اس کے چین کی ذمہ داری یا سرکار کو اس کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ وق بورڈ چونکہ وقت کی پروپرٹیوں کو ایڈنسٹر کرنے کا کام کرتا ہے ان کی پروپرٹیز کو یعنی وقت کی پروپرٹیز کو منیز کرنے کا کام کرتا ہے تو اس وق بورڈ کو اہددارانوں کو اپوائنٹ کرنے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی ہونی چاہیے یہ حقوق بھی مسلمانوں کو ہونا چاہیے تو جس طرح سے گرودارہ پرندک کامیٹی کے اہددارانوں کا الیکشن ہوتا ہے اس میں باقاعدہ وارڈ کامیٹیوں سے لے کر کے نیشنل کامیٹی تک کا الیکشن ہوتا ہے ابھی دلی میں ہیں دوہزار بائیس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے گرودارہ پرندک کامیٹی کا اس کی ورڈر لسٹ کی بننے کی تیاری ہو چکی ہے اپنے اخواروں پڑھا ہوگا خود آپ پارٹی کی سرکار نے باقیتا اس کی ورڈر لسٹ تیار کروا رہی ہے دلی کو چوالیس وارڈوں میں باٹا ہوا ہے ان لوگ تو اگر ایسے ہی اگر ایسے ہی ورگ پورڈ کو بھی دلی ورگ پورڈ کے ہم بات کریں دلی ورگ پورڈ کو چوالیس نہیں چالیس وارڈوں میں باٹ دیا جائے اور یہاں پر تمام مسلمانوں کا الیکشن ہو جو بھی مسلمان اس میں سیکشم ہو جو بھی مسلمانوں کو یہ لگے گا کہ ہماری ورگ پورڈ کو بٹنے نہیں دے گا یا ہماری ورگ پورڈیوں کو یہ آگے خود برد نہیں ہونے دے گا یا اس کے رہتے ہوئے ہماری ورگ پورڈیوں کو کوئی حضم نہیں کر سکتا کوئی کھا نہیں سکتا یا ہماری ورگ پورڈیوں سے رینٹل آتا ہے جو قرائے آتا ہے اس قرائے سے تمام ویل فیر کے کام ہوں گے تو پھر ایسے لوگوں کا الیکشن آوام کرے گی مسلم آوام کرے گی اور جب ایسے لوگوں کا الیکشن ہو کے جائے گا تو ان کی بھی اکاؤنٹیبیلٹی رہے گی ان کے تمام کام کے اندر رہے گی اکاؤنٹیبیلٹی رہے گی اب آپ سوچئے شکل صاحب کہ آپ کے علاقے میں معلوم پڑا کوئی ایک مسید ہے یا کوئی وقت کی پروپرڈی ہے اس کا قبضہ ہو گیا اب آدمی انفرمیشن دے رہا ہے ورگ بورڈ کو وقت بورڈ اس پہ ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ وہ تو اس پارٹی کے کسی کارنے کرتا کا قبضہ ہے یا اس پارٹی کے کسی عددارن کا قبضہ ہے یا اس پارٹی یا اس بندے نے جس نے قبضہ کیا ہے وہاں پر ایک سی موٹی گوز دے دیے کوئی ایکشن نہیں لے رہا لیکن اگر یہی کام جب وقت بورڈ کی وارڈ کی کمیٹی ہوگی وارڈ کے میمبر ہوں گے جب وہاں پہ ایک کام ہوگا تو آپ سوچئے کہ اگر وقت بورڈ کا وہ وارڈ کا میمبر جو مسلمان نے الیکٹ کیا ہے اگر وہ ایکشن نہیں لے گا تو پھر اس کا دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا یعنی کہ جس طرح سے ایم ایل ایم پی اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ جیتیں گے آپ برے کام کریں گے تو آپ نہیں جیتیں گے چونکہ پارٹی سٹم چل گیا ہے وہ ایک بحث کی الگ بات ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک بھی انچ پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے اگر اس میں الیکشن ڈائریکٹلی مسلمانوں سے ہو جائے دوسری بات ہمارے پاس پوری کالکولیشن سے ہم نے ہر بار 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 ہم نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بتانے ہی کوشش کیے کہ اتنا رینٹر آ سکتا ہے وقت پروپرٹیوں سے کہ ہم ہر سال ایمز سے اچھا ایک ہسپیٹل بنا سکتے ہیں ایک میڈیکل کالیج اور دوسرا بنا سکتے ہیں انجینئر کالیج بنا سکتے ہیں یونیسٹی بنا سکتے ہیں ہم بہت سارے اور سکول بنا سکتے ہیں ہم پولی کلینکس بنا سکتے ہیں اور اور ویل فیر کی چیز نہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ صرف چار پانچ سال اس طرح کا نظام اگر ہو جائے تو ان کے رینٹل سے خالی ہے ہم وقت کی ایک بھی آدمی کو ہم نہ مکاس ہونے دیں گے نہ ہم غریب رہنے دیں گے نہ ہم دروزگار رہنے دیں گے خالی وقت کی کمائی سے اور جب یہ سب چیز ہوگی تو پورا دیش آگے بڑھنے کے کام کرے گا تو اب آپ سوچئے ہیں ان ساری ہماریوں کا ایک علاج ہے ہماری سمجھ میں ہے اور ہم نے اوپن اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اس دیش کے تمام مسلمانوں سے بھی ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی اس کونسپٹ کو سمجھئے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں آپ جہاں گیم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھنے کو تیار ہیں تو پھر آئیے ہمارا ساتھ دیجئے شاکر صاحب اس میں تراصل ہو گیا گیا ہے کہ وف کا جیسا آپ نے نام لیا آپ تو چونکہ میڈیا میں ہیں تو آپ کے اندر ایک وف کے لیے ہم دردی ہے وف کو آپ جانتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کا کوئی کنیکشن ورک بورٹ سے ہے نہیں ورک پروپرٹیوں سے عام مسلمانوں کو کنیکشن نہیں ہے تو اس لیے وف میں جو بھی کچھ ہو رہا وہ کنسنل ہی نہیں ہوتے ہاں جی ہو گا وف کا مطلب آپ کسی کا نام وف کا نام لیجے ہو گئے گا وف مطلب کہ ہماری پروپرٹی لٹ گئی اس کو یہ نہیں پتا بھائی ابھی بھی اتنی پروپرٹی بچی ہیں کہ اس میں جھگی میں رہنے والا بچہ ہے نا وہ بھی تیس سے پہنس کروڑ روپے کا مالی تو اس کی پھر وہ آنکھیں کھل دیں گے ایسا ہے تو جب یہ کنیکشن پیدا ہو جائے گا وقت میں اور عام مسلمانوں میں تو انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا اور پھر کو بیمائی نہیں کر سکے گا اسی لیے ہم نے دلی کی سرکار کو یہ پیٹیشن لکھی ہے شاہد صاحب یہ جو پیٹیشن آپ نے ڈالی ہے تو ابھی کس اسٹیج پر ہے اور کس طرح سے اس کو لے کر کے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اور کیا امید کرتے ہیں کتنی کامیابی آپ کو اس میں ملے گی جس طرح سے ماحول دیشتہ بن رہا ہے ایسے میں جو وقت ایک سبجیکٹ ہے وہ کنگرینڈ لسٹ میں ہے کونسٹویشن آف انڈیا کنگرینڈ لسٹ میں وہ میٹرز ہیں جس میں سینٹر کی بھی پاور ہوتی ہے اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے پراور کی یعنی اس میں سینٹر بھی کانون بنا سکتی ہے اور اسٹیٹ بھی کانون بنا سکتا ہے اب مسٹر کیجریوال صاحب دلی کے سی اے میں آپ پارٹی کی سرکار ہیں جو دلی کے زائدہ مسلمان ہو رہے ہیں میرے خیال ہے نائنٹی پس نائنٹی فائی پسن مسلمان نے آپ پارٹی کو ووٹ دیا آپ پارٹی بھی مسلمانوں کو اپنی بالکل پاکٹ کا ووٹ سمجھتی ہے تو میں یہ بات کیجریوال صاحب کے سامنے ہم نے پہنچا ہے اس پیٹیشن کے ماتم سے کساب دلی میں آپ کم سے کم یہ ایمینٹ لیا آئیے کہ یہاں کا ورک بورڈ کا الیکشن گرو دوارہ پرندگ کمیٹی کی طرح پر ہو آپ تو ابھی گرو دوارہ پرندگ کمیٹی کا بھی الیکشن کروا رہے ہو نا دوزار بائس میں آپ نے مسٹر کلاش گلو جو آپ کے منتری ہیں ان کے دیکشنہ میں آپ نے کمیٹی بنا دیئے ٹھیک ہے ووڈر لسٹ آپ کے تیار ہو رہی ہے تو آپ مسلمانوں کا اس کا ورک بورڈ کا الیکشن کو نہیں کروا سکتے آپ اس کو ایک امنٹمنٹ کریے آپ کی اسیمبلی کے اندر پوری مجورٹی ہے میں دلی کے ان مسلمانوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو بالکل اندھوکف بنے ان کے جیلوال صاحب کے لیے کہ بھائی اگر دیکھئے اس وقف کے میٹر سے ہمارے کسی ہندو بھائی کی کوئی پریشانی نہیں اور نہ کسی ہندو بھائی کی کوئی حق اس میں مرنے جا رہا ہے کیونکہ وقف صرف مسلمانوں کا ہے اور وقف کے اگر ہم پروپرٹی کو استعمال کریں گے تو پورے ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا تو پروپرٹی مسلمانوں کے لیکن فائدہ پورے ملک ہے یعنی ہندووں کا بھی فائدہ ہے تو اس لئے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں تو بھائی خدارہ اے مسلمانوں آپ کیجریوال صاحب سے ریکویس کرو نا کہ ہم تو آپ کی کوکٹ کے ووٹ ہیں ہم نے آپ کو ایک مسلم ووٹ دیا ہے آپ ایک یہ کام بھی نہیں کچھ سکتے اس ہم لی کے اندر آپ کی طاقت ہے میں نے کیجریوال صاحب کو ایک پیٹیشن دی اور ایسی پیٹیشن ایک نے ہم نے پیٹیشن دیا پیٹیشن جاتی ہے پیٹیشن کو شاید ہماری کو یا تو کوڑے ڈھیریں پیٹیشن 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 ہم نے آگے کارروائی کیلئے بھیج دیا لیکن کوئی کارروائی نہ ہو کی نہیں اس لئے اس پیٹیشن میں یہ تو مجبوری میں آکے ہمیں تیرے ستمبر کو آپ کے اوفیشل ریزنس کا گھراب کرنا پڑے گا. آپ نے ہمیں جیل بھیجوانا آپ جیل بھیجوانا آپ جیل بھیجوانا آپ نے مقدمے کروانا آپ مقدمے کروانا لیکن اس وڑائی کو جو ہم نے شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اسے اس کے انجام تک اور اچھے انجام تک جو دیش کے بھی حتم ہوگا وہاں تک پہنچا کے رہیں گے. لیکن شاہی صاحب اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے کافی وقت سے میں اس طرح کے معاملات کو دیکھتا آ رہا ہوں اگر پچھلی سرکار کیا ہم بات کرتے ہیں کہ ایرامان صاحب جب منورٹی آفیرز منسٹر تھے تو اس وقت سینٹر آف کونسل کا پورا ریکنسٹرک کیا تھا اور اس کے بعد ایک فیصلہ آیا تھا تقریباً دلی کے اندر اٹھارہ سے بیس پروپرٹیز ایسی ہیں جن پر سرکاری قبضے ہیں کسی پر ہوتل بنا ہوا ہے کسی پر سرکاری قبضے ہیں تو ان کو ریلیو کرنے کی بات کہی گئی تھی ان کو خالی کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن سرکار کو گئے ہوئے بھی تقریباً سات سال ہو گئے ہیں کونگریس کی اس پر عمل دار آمد نہیں ہوا اور دلی میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے خاص طور سے اگر آپ محرولی کے علاقے کے بات کرتے ہیں اکثر یہ سننے میں آتا ہے ہم خود جاتے ہیں جب کبر کرنے کہ فلاں مسجد کو شہید کر دیا گیا فلاں مزار کو شہید کر دیا گیا وہاں پر غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا تو ایسے میں آپ کس طرح سے اس کو فیزیبل دیکھتے ہیں دیکھئے شکل صاحب میں پھر وہی کہوں گا آپ اندازہ اس پاس سے کریے اگر چیرمن رولنگ پارٹی کا ایمیلے ہے یا رولنگ پارٹی کا اور بھی کوئی کارکرتا کو چیرمن بنا دیا جائے یا رولنگ پارٹی کے کارکرتا کو باقی اتدارن بنا دیا جائے تو کیا رولنگ پارٹی کے خلاف وہ کچھ بھی کریں گے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر رولنگ پارٹی کے انڈر میں ورک بورڈ کا چین دے دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی کا بھی انتخاب کر دیں گے تو کیا پارٹی کے خلاف وہ منتخب ہوا ہوا آدمی کیا پارٹی کی پولیسی کے خلاف جائے گا دیکھئے دلی میں اکیلے دلی میں تین سو بیس تقریبن وقت پروپرٹیاں بھارت کی سرکار نے ایکوائر کی کانگریس کے پیریڈ میں تین سو بیس اور دلی وقت بورڈ کا چیئرمن بھی مسلمان دلی وقت بورڈ کے باقی اتدارن بھی مسلمان اور دفعہ پچاس وقت بورڈ کی یہ کہتی ہے وقت ایک کی نائنٹی نائنٹی فائب کی دوزار تیرے کی کہ کوئی بھی وقت پروپرٹی کو بھارت کی سرکار ایکوائر نہیں کر سکتی ہے کسی بھی کنڈیشن میں سوائے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ پبلک ایمپورٹنس میں ہے اور ساتھ میں وہاں پر ایک کنڈیشن لگا دیا کہ وقت بورڈ کی مرضی سے اگر ہے تب کر سکتے ہیں اور اس کو وقت بورڈ کا پیسہ دیا جائے گا جب نے دلی میں پیٹیشن لگائی تو تاجب کی بات یہ ہے کہ نہ تو وقت بورڈ کی پرمیشن لی گئی اور نہ وقت بورڈ نے اس کو اوبجیکٹ کیا کبھی بھی سرکار پروپرٹی کے بعد پروپرٹی ایکوائر کرتی رہی ہے ایک دو تین چار پانچ دس بیس پچاس سو دو سو نہیں تین سو تین سو بیس اور وقت بورڈ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب تک ان کے عہدداران سرکار کے دورہ ہی ان کا انتخاب ہوتا رہے گا جب تک وہ سرکار کی پولیسیز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے اگر یہ ذمہ داری آپ مجھے بتائیے پورے ہندوستان میں میں چلنگ کر رہا ہوں سب کو کہ کسی بھی سردار کی کسی پروپرٹی کو کیا سرکار نے یا سرداروں نے یا کسی ہندو بھائی نے یا کسی مسلمان نے یا کسی کرشن نے یا کہیں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اگر کیا ہوا ہوگا قبضہ تو ان لوگوں نے مقدمہ ڈال لکھے ہوں گے کیوں مقدمہ ڈال لکھے ہوں گے کیونکہ وہ جوابتے ہیں تمام کمیونٹی کے لیے اور کیوں جواب دے ہیں کیونکہ تمام کمیونٹی ان کا الیکشن کرتی ہے تو دوبارہ جیت کے نہیں جائیں گے تو اس لیے یہ اپنی پروپرٹی کو بچانے میں سکشم ہے اور ہم چونکہ اس سے بہت دور ہیں بہت بڑے بڑے ہمارے یہاں بھی تانشکر ہیں سب چیزیں ہیں لیکن یہ بات جو سرداروں نے 1920 میں سمجھ لی پاس سالہ اندولن چلایا انہوں نے بیٹیشرز کے سامنے کیسا ہمارے اس چیز کا یہوالا ایک دے دی یہ جو ایک میں آج مانگ کر رہا ہوں نا 2020 میں سیم ایک کی انہوں نے مانگ کی تھی 1920 میں اور پاس سال میں کامیاب ہو گئے تھے 1925 میں تب مہاتمہ گاندھی نے یہ کہا تب پچھے چلائے 1925 کو کہ آج ہم جنگ آزادی کی پہلے لڑائی جیت گئے اپنی عزیم چیز ہے یہ اس چیز کے ہم آج مانگ کر رہے ہیں جتنے بھی دانشور ہیں میں بہت زیادے عزیزی کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں میں کسی میں تحمد نہیں لگا رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک کنیکشن ورڈ میں اور مسلمان میں پیدا کرنے کے لیے میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام دانشور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے یہ کوئی کام نہیں ہوا توکہ آپ کے ورگ بوڈ کے انتخاب سرکار کرتی رہی ہے سرکار اپنی مرجس سے اپنے چمچوں کا انتخاب اس پہ کرتی رہی اب چونکہ ورگ بوڈ آپ کا ہے ورگ بوڈ کی پروپرٹیاں آپ کی ہے دیکھئے ورگ بوڈ کی جو پروپرٹیاں اس کا مالک اللہ سبحانہ تعالی ہوتا ہے ورگ بوڈ کیئر ٹیکر ہے ورگ بوڈ سے منیجر ہے منیج کرتا ہے ورگ پروپرٹیوں کو اور وہ کوئی بھی جو اس کا جو فائدہ ہے ورگ بوڈ کیوں کا دیا ہوا حضرت ورگ بوڈ کا دیا ہوا کی ورگ بوڈ کیوں کا مالک تو اللہ ہوگا لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں اس سے جو بھی کچھ پروفٹس ہو رہے ہیں اس کا فائدہ ہم عوام کو خاص طرح سے مسلمانوں کو پہنچائیں گے لیکن ہم کوئی ہسپیٹل اگر بنا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو اس میں علاج تو خالی مسلمانوں کا نہیں ہوگا کوئی انیسٹی بنا رہے ہیں اس میں خالی پڑھیں گے تو مسلمان نہیں یا اس میں جو ملازم ہوں گے اس میں خالی مسلمان تو ہوں گے نہیں تو اس میں فائدہ سبی کا ہوگا لیکن اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا اور اس کے لیے ہمیں کسی سرکار کی کسی گرانڈ کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں ہم سرکار سے لے کچھ نہیں رہے لیکن ہم سرکار کو ایک اتنا عظیم کونسپٹ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ صرف ہماری وقت پرپٹنوں کو آزاد کر دیجئے ہمیں ہمارا سسٹم دے دیجئے یہ والا جو گروزار پرندر کمیٹی کے پاس 1925 سے ہے اور بدے میں ہم آپ کو اتنی زیادہ ترقی اس دیش کو کرنے کے لیے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اور پورا پلان ہم ڈسکیشن کرنے کے لیے تیار ہیں ڈیویٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پروف کریں گے شکریہ شاہد علی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے شاہد علی صاحب جس طرح سے ایک کونسپٹ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وقف پروپرٹیز کا استعمال مسلمان اپنے فلا بیبوت کے لیے کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اس سے مسلمانوں کی جو پروپرٹیز ہیں وقف کی وہ بھی محفوظ ہو سکتی ہیں شکریہ شاہد علی صاحب ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تنہیوان